سب لوگ ملکے سلام کا جواب دیں باتیں نہ کریں سواب کمائیں السلام علیکم یہ محفل رسول ہے عدب بہت ضروری ہے آپ بات نہ کریں بات کریں گے نا تو آپ کا خشور خضور چلا جائے گا یہ ذکر رسول کی محفل ہو رہی ہے اور آپ بھی یہاں آئے ہیں سردی کا موسم ہے آپ کے آنے کا کوئی اور مقصد نہیں صرف مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں اور بہت اچھا ہے پروگرام یہ الحمدللہ چل رہا ہے بہت کامیاب پروگرام ہے اور انشاءاللہ کامیاب رہے گا کمیٹی والوں پریشان نہ ہو تھوڑی سی آپ کی مسٹیک یہ ہے کہ پروگرام چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کسے کیا کرنا اس کے ہی اعتبار سے پروگرام چلتا ہے ہم لوگ سفر بھی کرتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آرام بھی چاہیے ہوتا ہے تو میری تقریر پہلی ہونے تھی قاری محمد علی فیضی صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا مگر کسی نے جا کے انہیں جگہ دیا اب چونکہ یہ سوتے ہیں بھئی سفر بھی ہے پڑھنا ہے رات بھر جاگنا ہے تو آرام بھی تو کبھی چاہیے نا تو اچھا خاصہ بندہ سو گیا کچھی نیند میں کسی کو اٹھا دو تو ویسے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے ان کو اٹھایا چلیں اسٹیج پر تو ظاہر سی بات ہے ذہن ایک دم منتشر ہوگا حالانکہ قاری محمد علی فیضی بہت بڑے شاعر کا نام ہے اللہ نے ان کے گلے میں وہ کمال دیا ہے رات کے کسی بھی حصے میں یہ پڑھیں تو مجمع کو جھمانے کا ہنر رکھتے ہیں مجھ رہے ہیں ہاں بہت 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 اچھے انداز میں پڑھتے ہیں اور نبی کی محبت میں جھوم کے پڑھتے ہیں اور پھر جھما بھی دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے یا خالی موہ ہلا رہے ہیں ہاں تو یہ کمیٹی بھالو جب یہ سو رہے تھے تو آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے اور جب میری تقریر آدھی ہو جاتی تب لے کے آنا چاہیے ہاں نہیں نہیں آپ کی خطہ نہیں ہے میں اس لیے وضاحت میں نے کر دیا میں نے اس لیے یہ وضاحت کر دیا کہ یہ مسٹیٹ ہوئی گئے خیر آگئے ہم آپس میں سب لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے قاری حضرت اللہ مولانا توصیف صاحب قبلہ کی بہترین تقریر آپ نے سمات کی ماشاءاللہ نعیم اقتر بھائی نے بڑا اچھا کلام پڑا ابھی تشریف لے گئے آئیں گے ہمارے ممبر پر ایک بہت بڑا شاعر بیٹھا ہے جس کو قاری اظہار شاہ جہان پری کے نام سے جانتے ہیں یہ جو میری بائی جانی بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ابھی جو قاری ناظری صاحب نے شیر پڑا تھا نہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس یہ انہی کا شیر ہے عبدالوائد کا شیر ہے کس کا شیر ہے بھئی اظہار بھائی ملے جولے یہ بھی ملی جولی بات کر رہے ہیں میں انہی کا سمجھتا تھا یہ شیر اور شیر ان کے بھی ہیں میں بھی غلط نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہوں بہت بڑے شاعر ہیں یہ اللہ سلامت رکھے ان کا کلام ہندوستان کے باہر بھی پڑا جاتا تو قاری محمد علی بھائی پڑھیں گے اور ان کے بعد قاری اظہار کو بھی آپ سننا چاہیں گے تو یہ بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ سنیں گے نہیں سنیں گے کمی نہیں ہے آپ چاہیں گے تو قاری افضل بیٹھیں یہ بھی پڑھیں گے یہ بھی پڑھیں گے سبحان اللہ میں کرسی اب آج آئے گی ہلکہ ہلکے پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے ان کی کرسی بات صحیح ہے تو میں تو اصل میں کھڑے ہو کے بھی بول دوں گا الحمدللہ لیکن میں اونچہ زیادہ ہو رہا ہوں آپ لوگ نیچے اس وجہ سے کہ آپ کو فریشانی نہ ہوگی دیکھ رہے ہیں آپ ممبر شریف پہ حضور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اب ماشاءاللہ آگئے کرسی بھی آگئی اور جو ہے میری تقریر ہوگی آپ لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ جھومیں گے محضوظ ہوں گے سبحان اللہ سب لوگ سننا چاہتے ہیں سارے لوگ بولیں یا حسین یا حسین محضوظ ہوں گے محضوظ ہوں گے